السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاہ مدید زکیہ زکو ٹی وی پہ آپ تمام دوستوں کا اور میری میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام احباب دوست ہیں محفوظ ہوں گے اور فیریس ہوں گے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد 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 صحت و تندرستی والی لمبی زندی جو اللہ تعالیٰ ان کو اطاع کرے یہ آپ کے لئے آپ کے بھائی کی جئے وہ دعا ہے تو آج آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھئے گا اور جو نئے لوگ میرے چینل زکیہ زکو ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکم کو جو پریس کریں تو آج کا ویلوگ بہت ہی مزے کا ہے آج میں آپ کو ملیشیا کی باہر کی جو فروٹس وغیرہ ہیں مارکیٹ میں وہ دکھاؤں گا اور ان کی پرائیسز دی بتاؤں گا کہ ان کی جو پریسز ہوں گی وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی مختلف طریقے میں پرچیس کی جاتی ہیں جیسا کہ ایک بنانا ہے کیلے ہیں پاکستان میں وہ درجن کے حساب سے ملتے ہیں لیکن جہاں پہ وہ کیجی کے حساب سے ملیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو شروع سے لے کے انہ تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ تالہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور جب بھی ہم نے گھر سے بہر نکلنا ہے ہم نے موہ پہ ماسک لگا کے اور سوشل دسٹنس کا بہت زیادہ فیال کرنا ہے جیسا کہ آپ کو ایک ویڈیو میں نظر آ رہا ہے میری ویڈیو میں کہ میں نے موہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا فاصلہ ایک دوسرے سے مینٹن کس طرح رکھنا ہے ہم نے یہ بھی میں انشاءاللہ تالہ بھی آپ کو شوق کروں گا وہ لائنز بغیرہ جہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے اپنی باری کا جو انکتار کرنا ہے کتنے فاصلے پہ جو ہم نے کھڑے ہونا ہے تو چلیں ساتھ رہیے گا میرے اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھئے گا کیونکہ آج کا جو بیلوگ ہے وہ بہت ہی مزے کا اور بہت سنسٹنی ہے یہ اپل ہے رویل گالا یہ ون فورٹی نائم سینٹ لائک ایک رنگٹ پچاس سینٹ کا مطلب ڈیڑھ رنگٹ کا جو ہے یہ رویل گالا جو ہے یہ جو ہے میڈن نیوزی لینڈ مطلب کے نیوزی لینڈ کے اور اس کے بعد یہ اپل چینہ ہے یہ ون تھرٹی نائم مطلب ایک رنگٹ چالیس سینٹ ایک پیس جو ہے یہ یہاں پہ جو ان کی پرائسز میں نے آپ کو دکھائی ہے ایک پیس مطلب یہ یہاں پہ کیجی کا کیرہ نہیں کرتے ہیں مطلب کے کلو کے حساب سے نہیں ملتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو ایک پیس جو ہے وہ اس پرائز میں جو ہے آپ کو لینا پڑتے ہیں اگر آپ ایک یہ یہاں پہ پیسز کے حساب سے جنہ کی پرائسز ہیں دیکھ یہ والے اپل ہے یہ بھی ون فورٹی نائن لائک ڈیرڈ رنگٹ کا اور یہ بھی جو ہے جو ہے اس کے بعد یہ یہ وہ جو اندر سے ریڈ کلر کے ہوتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں یہ بھی جو ہے گریپ فروٹ جو ہے ایک رنگٹ سیونٹی نائن مطلب ایک رنگٹ اسی سینٹ کے ہیں اور اس کے بعد یہ اورنج ہے یہ ایٹی نائن سینٹ مطلب نوہ سینٹ کے ہیں اس کے بعد یہ مہنگو آگئے یہ عام جو ہیں یہ پندرہ رنگٹ سے بن کے جی ہیں یہ دیکھیں یہ والی یہ ملیشیا کی ہیں اور اس کے بعد ایک یہ والی ہے یہ والا عام بہ یہ یارہ رنگٹ نڈین میں ہے مطلب بارہ رنگٹ سے کیٹی ایک کیٹی جو ہے بارہ رنگٹ سے آپ خود اس کی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ یہ رنگٹ کو جو کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی کرنسی میں تو یہ بارہ رنگٹ سے ون کیٹی ہیں اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ یہ دیں اس کے بعد یہ ہے بریگن فروٹ بہت ہی مزے کا اور انتہائی جو ہے وہ تھنڈا اور اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندر سے ٹوٹلی ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ٹوک ملنگا ہوتا ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے اور بڑے ہی زبردست یہ چیزیں ہیں کھانے میں بہت ہی مزے ہیں مطلب کہ مزے کی یہ چیز ہے کہ اچھی جو ہے وہ ایک خون پیدا کرنے والا جو پھال ہے یہ بڑے ہی اچھا ہے ایک پھال ہے ڈریکن فروٹ اس کا نام ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ تین دنگٹ کا جی ٹو پنٹ نائنٹی نائن سینڈ اس کے بعد یہ امرود ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے اس کی انہوں نے پرائز نہیں یہاں پہ لکسی کیوں کے فتم ہو گئے ہیں پھوڑے سی رہے گئے اس کے بعد یہ واتر میلن ہے ریڈ واتر میلن دھائی رنگٹ سکل ہوئے ہیں دھائی رنگٹ فورٹی نائن سینڈ یہ یہاں پہ جو ہے جو تربوز ہیں یہ یہاں پہ پورا سال جو یہ پورا سال رہتے ہیں بارہ مہینے یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ان کا یہاں پہ کوئی سیزن نہیں کوئی سیزن سے مراد یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بارہ مہینے یہاں پہ ملتے ہیں ملیشیا میں اور یہ آپ یہاں پہ بے شک اگر آپ نے ایک پورا پیس نہیں لینا ہے آپ اس طرح کٹا ہوا پیس بھی لے سکتے ہیں مطلب کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو دیس کی پرائز دکھائی ہے ٹو فورٹی نائن تو یہ اس طرح آپ یہ جو ٹو فورٹی نائن ہے نا کیجی کلو کے حساب سے یہاں پہ ملتا ہے ایک کلو کے حساب سے تو آپ اس میں سے جتنا کلو لینا چاہیں وہ اپلے سکتے ہیں اگر آپ نے آدھا کلو لینا ہے کلو لینا ہے ون کیجی ہاف کیجی اور اس کے بعد یہ ییلو کلر کا واتر میلن ہے یہ اندر سے جائے وہ پیلے رنگ ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ یہ بھی پورا سال ملتے ہیں مطلب کے فل جو ہے ون نیر رہتے ہیں بارہ مہینے جو یہاں پہ ملتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے وہ پندرہ رنگٹ سے ون کیلو ہے مطلب کے پندرہ رنگٹ سے ون کیجی پر کیجی جو ہے وہ پندرہ رنگٹ سے ہے تو یہ بھی آپ ہاف کیجی ون کیجی اس طرح آپ لے سکتے ہیں یہ بھی ایک تربوس کی نسل ہے یہ جیلو کلر کا انٹائی ٹیسٹی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی میٹھا ہے یہ یہ نسل ہے یہ دیکھیں راک میلن یہ سات رنگٹ ساٹھ سینڈ سے ہے یہ بھی ون کیجی سات رنگٹ ساٹھ سینڈ سے ہے تو یہ دکھاتا ہے آپ کو یہ اس طرح لمبے رکھ میں ہوتے ہیں یہ یہ بھی ایک تربوس کی نسل ہے یہ تربوس کی تین نسلیں ہیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں ابھی تک جو ابھی تک میں نے دیکھی ہیں اور یہ پورے بارہ مہینے رہتی ہیں ان کے علاقہ لگنا ہوں یہ یہ افکرہ ملیشیا کے کیلے ہیں یہ پیسان مرسی سوسو یہ پانچ رنگٹ سے ون کیجی ہے یہ نیچرلی ہے یہ کوئی کیمیکل نہیں لگتا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چیز ہے یہ ملیشیا کے اپنے کیلے ہیں جو جہاں پہ سڑکوں پہ یا اس طرح آم لگتے ہیں جنگلوں میں مطلب کہ اس طرح یہ آم لگتے ہیں یہ ملیشیا کے اپنے نیچرلی ہے یہ ایک نیچرلی کیلے ہیں ان کو کوئی کیمیکل نہیں لگتے ہیں یہ ان سائز میں انتہائی چھوٹے اور بہت ہی میٹھے ہیں ان کا چھلکہ بہت ہی باریز ہوتا ہے بہت ہی سویٹ یہ چیز ہے ملیشیا کی نیچرلی چیز ہے یہ یہ دیکھیں جاتا ہے کہ یہ سائز میں بہت چھوٹے ہیں یہ اس طرح لوگ یہاں پہ کچھے توڑ لیتے ہیں اور بعد میں تیرے دیرے یہ آہستہ آہستہ اس طرح خود دیجئے وہ ییلو کلر کی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پائن اپل ہے یہ ایک رنگٹ سکسٹی نائن سینڈ کا جو ایچ ہے مطلب کہ ایک دیس ہے یہ دکھاتا ہوں یہ یہ بھی ملیشیا کی اپنی پیداوار ہے یہ جو سائز میں چھوٹے ہیں یہ چھوٹے سائز آلائکے ہیں یہ ایک رنگٹ سکسٹی نائن سینڈ کے ہیں یہ پائن اپل ہے یہ بھی ملیشیا کی اپنی پیداوار ہے یہ بھی ملیشیا کا نیچرلی فروٹ ہے یہ بھی ملیشیا کا اس کے بعد یہ سراوک پائن اپل ہے یہ 3.29 سینڈ 3.30 سینڈ کے ہیں یہ سائز میں تھوڑا سا بڑھائی گئے یہ یہ دیکھیں یہ پائن اپل سراوک مطلب سراوک پائن اپل ہے یہ بھی ملیشیا کی اپنی پیداوار ہے یہ بھی ملیشیا کی اپنی پیداوار ہے یہ بھی پورے بارہ مہینے یہاں پہ آپ کو ملیشیا کی اپنی پیداوار ہے یہ یہ 6 رنگر سے کیجی ہے اور یہ 169 رنگر سے کیجی ہے اور اس کے بعد یہ یہ 7 رنگر سے کیجی ہے یہ بھی آپ کو آدھا آدھا چاہیے آدھا چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد یہ کیوی ہے اس میں بھی دو کلے رہے ہیں ایک گرین ہے اور ایک یلو یہ اس کی پرائز ہے ابھی پرموشن لگائی ہوئی ہے انہوں نے بولڈ ام کی بھی یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ملیشیا کا اپنا نیچرلی فروٹ ہے بہت ہی مزے کا اور اس کا نام ہے نانکا جیسے وہ ہمیں نہیں بولتے ہیں کہتے ہیں آج ہم نانکوں پہ جا رہے ہیں ایڈیلیٹی میں جس طرح ہم بولا جاتا ہے ہم نانکیں ہوتے چلے ہیں تو یہ یہاں کا فروٹ ہے اس کا نام بھی جو نانک ہے اور بہت ہی مزے کا اور انتائی جو ہے وہ طاقت والا فروٹ ہے یہ کہ صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد یہ اور ہیں یہ بھی پورے بارہ مہنے یہاں پہ رہتا ہے یہ ناش پتی ہے یہ ایپل اس طرح ہمیں پیکنگ میں یہ بلو بیری یہ سرو بیری بہت مہنگی یہاں پہ سرو بیری یہ مطلب سولہ رنگٹ کا یہ دیکھیں یہ باکس ہوتا ہے سولہ رنگٹ کا یہ ریف ہیں سولہ رنگٹ کا مطلب کہ یہ ایک فٹہ سا باکس ہے اس کے بعد یہ اللہ بکا رہا ہے یہ یہاں پہ یارہ رنگٹ سے ون کیجئے ہیں اور یہ ریف سنگوٹ یہ بھی اس طرح ان کی پرائزز اوپر لیکھی ہوئی ہیں مطلب کہ یہ اب اتنا سا یہ دیکھ رہے ہیں پانچ رنگٹ چار سنٹ کے یہ ان میں سرنگٹ نڈین میں سے بیس رنگٹ سے پر کیجئی ہیں یہ انگور جو ہیں بیس رنگٹ کے کیجئی ہیں اور یہ اتنی سی پلیٹ جو ہے جو پیکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ پانچ رنگٹ کی ہیں اور یہ انگور بیس رنگٹ کی ہے یہ اس میں گرین کلر کے دیئیں ہیں اور یہ سی پرائزز اور اس کے ساتھ بلیک کلر میں ہے یہ زندگی ہے ملیشیا یہاں ایک ملیشیا یہاں ملیشیا جمعہ یہاں پڑی جنگی وزنگی اگر آپ کو پہلے ملیشیا چلیں کچھ دوستوں کو پتہ چلیں ملیشیا میں پڑی جنگی ملیشیا میں پڑی جنگی یہاں پہ یہ اس طرح کیلے پڑے ہوئے ہیں جو اس کی پرائز تھی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو پیسا آنگیا ہے یہ ملیشن لینگویچ ہے تو یہ 4.49 کے ہیں 1 کے جی تو اس میں آپ کلو کے حساب سے یہاں پہ ملیں گے آپ کو اس کے بعد یہ لیمن ہے یہ ایک پیس جو ہے 1.49 کے مطلب کہ ایک رنگٹ اور 39 جو سنٹ ہیں یہ ایک پیس جو ہے اور اس کے بعد یہ اورنج ہے یہ ایک رنگٹ 99 سنٹ ایک پیس جو ہے مطلب دو رنگٹ کا ایک پیس ہے یہ یہ ساؤتھ آفری کٹ ہے اورنج اور اس کے بعد یہ ریڈ ایپل ہے ساؤتھ آفری کٹ ہے 229 ایک پیس جو ہے یہ دھائی رنگٹ کا ڈھائی رنگٹ کا نیم ہاں نیم brothers تو تھا یہ تو تم اسلام علیکم ہم جائے وہ کچھ شوپنگ کرلا ہیے ہمارکیٹ سے کچھ سبزی بغیرہ لیے اور کچھ کیلے بغیرہ لیے ایک دو سیب ہی ہے مطلب کہ اس طرح ٹھوڑی چیزیں جو ہے وہ شاپنگ کی ہیں کیونکہ سبزی میں میں نے لیا ہے وہ پہنگن اور اس کے بعد وہ لیا ہے کیا کہتے ہیں شملا میرچ کماٹر کیا اس طرح کر کے ٹھوڑی چیزیں کریں گے یہ ایک دو دو چیزیں کر کے لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمیں گائی تپاہ ہے تو یہ ویڈیو بہت مزے کی ہے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی یہ ویڈیو اور سب سے پہلی بات جو ہے جیسا کہ میں گھر سے باہر گیا تھا تو یہ میں ماسک جو ہے اپنے مجھ پہ چڑھا آکے تب گھر سے باہر لیا ہوں اور یہ ماسک جب بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام میں مطلب کہ اگر آپ کو مارکٹ جانا پڑتا ہے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے غاب ہو آپ کے گھر کے بہت قریب کیوں نہیں ہو کیوں نہ ہو شاپ تو آپ نے ماسک جو ہے جو فورینر لوگ ہیں جو میرے فورینر بھائی ہیں احباب دوست جو ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ آپ نے لازمی اپنے موں پہ ماسک لگا کے تب آپ نے گھر سے باہر جانا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا اب میں کھا رہا گیا ہوں اس لئے میں نے یہ ماسک اپنا اتار دیا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینرز میں شیئر کیجئے گا اور اسی طرح ہی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اپنے دلیت جو استفائی کا بہت زیادہ خیال کریں اور باقی اللہ تعالی فضل کرے گا جو ایک صورتحال چل رہی ہے اللہ تعالی میری ہے آپ تمام دوستوں کے لئے تباہ ہے کہ اللہ تعالی اس وائرس کو جل 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 دنیا سے ختم کرے اور جو لوگ ایک مشکلات والے ٹائم ہے بہت امتحی مشکلات والے ٹائم میں امنا ٹائم بزار رہے ہیں اللہ تعالی ان کی تکلیفیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالی ان کی طور کریں تو اسی کے ساتھ ہی منانہ مشہدات کو اجازت دیں اور ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ انشاء اللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں تو اللہ حافظ